اسلام علیکم دوستو اردو سوچ میں سب ہی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی میری یہ ویڈیو دنیا کی خوبصورت ترین آبشار نیاغرہ آبشار کے متعلق میں نے بنائی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے نیاغرہ آبشار کا نظارہ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اردو سوچ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو لازمی پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے دوستو آبشار کو حسن فطرت کا عظیم شہکار اور دنیا کے قدرتی اجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہ آبشار یعنی نیاغرہ آبشار دنیا کے نقشے پر یہ آبشار کنیٹا کے صوبہ انٹاریو اور امریکہ کے ریاست نیو یارک کے درمیان واقع ہے اس آبشار کو پہلی بار سولہ سو اٹھکٹر میں لویس نامی شخص نے دریافت کیا تھا دوستو سترہ سو انسٹھ میں ایک اور شخص نے یہاں ایک قلعہ فورٹ کانٹی قیم کیا تھا جس کا نام بعد ازاں فورٹ نیاغرہ رکھ دیا گیا انگریزوں نے سر ویلیم جانسن کی زیر قیادت جنگ میں یہ قلعہ فرانسیسیوں سے چھینہ تھا دوستو نیاغرہ دنیا کی خوبصورت ترین آبشار ہے جسے حسن کا شہکار کہتے ہیں اور دنیا کے قدرتی اجائبات میں سے ایک بھی سمجھی جاتی ہے یہ دنیا میں سیاہوں کے پسندیدہ ترین مقامات میں بھی شامل ہے دوستو اگر اس کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ دوستو آپ لوگ انہیں تریخ اور جگرافیا کے بہت سے فالس دیکھے ہوں گے لیکن اگر نیاغرہ فالس نہیں دیکھا تو میرے خیال سے آپ لوگ انہیں کچھ بھی نہیں دیکھا کیونکہ دوستو ویسے تو بہت سے فالس مشہور ہیں جو اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہیں لیکن نیاغرہ فالس کے بارے میں آپ لوگوں کو سن کر یقین نہیں ہوگا کہ اس میں حیرت انگیز طور پر پانی اتنا اوپر سے گرتا ہے یعنی سات لاکھ گیلن فی سیکنڈ کی رفتار سے میرے خیال سے یہی چیز بھی اس کیچوں کا دینے والی ہے دوستو یہ امریکہ کی پانچ مشہور جھیلو میں سے چار کا پانی ہے جو نیاغرہ سے گر کر سینٹ لارنس دریاء میں بہتا ہوا بہر اوپیانوس میں چلا جاتا ہے تقریبا ایک اندازے کے مطابق یہ دس ہزار سے تیس ہزار سال پرانا فالس ہے دوستو اس فالس کے تین بڑے حصے ہیں ساب سے بڑا حصہ کینیڈا کی طرف ہے جس کی لمبائی ایک سو تیہتر فٹ اور چڑھائی پچیس سو فٹ ہے جبکہ اس کا دوسرا حصہ ریاست ہے متحدہ امریکہ کی طرف ہے جس کی لمبائی ایک سو بیاسی فٹ اور چڑھائی گیارہ سو فٹ ہے دوستو اسی طرح سے اس کا تیسرا حصہ بہت چھوٹا ہے جس کو دولہن کی گھڑی بھی کہتے ہیں اور وہ بھی اپنی خوبصورتی کی مثال خود ہے دوستو ہر سال تقریباً چار ملین سیاہ یہ نظارہ دیکھنے آتے ہیں اس کا خاص طور پر کشتیوں کے ذریعے بڑی آسانی سے مکمل نظارہ کیا جا سکتا ہے جبکہ ہیلیکاپٹر سے بھی لوت فندوز ہوا جا سکتا ہے دوستو نیاگرا فالس کو دونوں ممالک یعنی امریکہ اور کنیڈا میں ایک قومی پارک تصور کیا جاتا ہے امریکہ میں اسے نیاگرا ریزرویشن سٹیٹ پارک کا نام دیا گیا ہے یہ پارک ایک سو سات اکڑ رکبے پر پھیلا ہوا ہے اور کنیڈا میں اسے ملکہ وکٹوریا نیاگرا فالس پارک کا نام دیا گیا ہے ملکہ وکٹوریا نیاگرا فالس پارک ایک سو چون اکڑ رکبے پر محیط ہے اپنے شاندار حسن کی بدولت اہم ترین سیاحتی مقام ہونے کے علاوہ یہ اپسار انٹاریو اور نیو یارک کے لیے پن بزلی کے بڑے وسیلے کا بحیث بھی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو نیاگرا فالس کے متعلق انٹروڈکشن اور اس کی ہسٹری بنا دی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ نیاگرا فالس دیکھنے جا سکتے ہیں یعنی کس طرح سے آپ لوگ انہیں ویزہ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ سارا پراسس اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ میرے جینل کو سبسکرائب کر لیں گے ساتھ میں لگا بیل آئیکان بھی پریس کر دیں گے اور لائک شیئر اور کمنٹ بھی اس ویڈیو کو ضرور کریں گے تھینکیو